اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سکوم ہوگا یہ اپنا جو پری مکس اسے تو روز پیٹل جو پیٹل کے لئے اس پر لیے اپنا بعد برمکس اسے پر ریدی ہو جائے گا سکوم شاہدائیںUD اور کچھ روز پیٹلز لیےڈ نا درائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے میشک سک deaths تو اس کا چیزپ بہت اچھا آتا ہے میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ملک پاودر ایڈ کیا ہے اس میں دلن کے لئے ایک کپ چینل اور دو الائچی میں دلدی ہے اور اس کو دیکھیں میں نے مکسی کے جار میں پیس کے اس کا پریمکس تیار کر لیا ہے اب یہاں پر ہم لیں گے ایک پین اس میں ہم اپنا ملک بوائل کریں گے تو چلیے ہم اپنا ملک اس میں ڈال لیتے ہیں اور اپنا ملک یہاں پر ہم بوائل کر لیتے ہیں ہم یہاں پر بادام اور الائچی کا شربت بنا رہے ہیں آپ اس میں کوئی بھی اپنا پسند کا ڈائی فروٹ آٹ کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے تو ہم یہاں پر پہلے سب سے پہلے دودھ کو بوائل کر لیتے ہیں یہ ایک لیٹر دودھ ہے ہم نے اس سے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آپ اس طرح سے شربت بنائیں تو آپ کا شربت بہت اچھا بن کے تیار ہوگا اور منٹوں میں بن کر تیار ہو جائے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر پہلے سے ہی اس کا پری مکس ریڈی کر کے رکھ لیا ہے آپ دیکھیں میرے دودھ میں بوائل آ گیا ہے بس ہمیں اس دودھ کو زیادہ نہیں پکا رہا ہے کیونکہ ہمیں دودھ کو گاڑا نہیں کرنا ہے بس بوائل ہی کرنا ہے آپ چاہیں تو اس میں سبزہ سیٹس بھی بھگو کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے اس میں وہ ایڈ نہیں کیا ہے تیکھی ہمارا جو دودھ ہے وہ بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا پری مکس ایڈ کریں گے یہاں پر میں دو سے تین چمچ اپنا پری مکس ایڈ کر رہی ہوں آپ کو میرے چینل پر آگے اور بھی مہرم سپیشل ریسپیز دیکھنے کو ملے گی تو پلیز چینل کو دیکھتے رہیے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے جس سے ویڈیوز کی ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں تو یہاں پر میں نے اس میں روح افضہ ایڈ کیا ہے اس سے جو اس کا کلر ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے تو آپ شکر اس کے اکورڈنگ ہی اس میں ڈالیے گا کیونکہ یہ بھی کافی میٹھا ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ اس میں شکر ایڈ کیجئے گا اب ہم نے اپنے گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے اور یہاں پر کچھ ڈائی فروٹس چاپ کی ہوئے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے یہاں پر چاپ کیا ہوا پسٹا ڈالا ہے ڈائی فروٹس ڈالنے سے جو ہماری شربت کا ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور ہم اس میں ہاف ٹی سپون چاپ کی ہوئے بادام ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون چرونجی بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے میں نے یہاں پر بادام کم یوز کی کیونکہ ہم نے اپنے پریگمکس میں بھی بادام کا یوز کیا تھا اور اب ہم اس میں کچھ روز پیٹلز ڈالیں گے اس کے ڈالنے سے جو ہمارا شربت ہے وہ کافی اچھا بنتا ہے اور دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو یہ جو شربت ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہی پینے میں اچھا لگے گا تو ہم ٹھنڈا کر کے اس میں کچھ آئس کیوپس ایڈ کریں گے تو چلیے یہاں پر میں نے کچھ آئس کیوپس لے لیے ہیں آٹھ سے دس آئس کیوپس لیے ہیں اب ہم اس میں وہ ایڈ کر دیں گے اور بس ہمارا جو شربت ہے وہ تیار ہو گیا دیکھیں ہمارا شربت کتنا بڑیا بن کر تیار ہوا ہے آپ اس ریسپی کو فالو کر کے ضرور شربت کو بنایئے آپ کو اور آپ کے گھر میں سب کو یہ شربت بہت زیادہ پسند آنے والا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور آگے آپ کو کون سی ریسپیز چاہیے تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ